اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان گارڈننگ پیج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ورمی کمپوسٹ کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے اور پاکستان میں اس کی ہول سیل قیمت کیا ہے اور اصلی ورمی کمپوسٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قدرت نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کی صلاحیت دے رکھی ہے اور ریشم کے کیڑے کو کپڑا بنانے کی صلاحیت دی ہے اسی طرح قدرت نے اسٹیلین نسل کے ریڈ ویگلر کےچوے کو دنیا کی سب سے اچھی خاد بنانے کی صلاحیت دی ہے اس اورگینک خاد کو ورمی کمپوسٹ یا بلیک گولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ میرا چھوٹا سا ورمی کمپوسٹ کا یونٹ ہے یہاں دو بیڈ لگے ہوئے ہیں جن میں کینچووں کی ضرورت سے زیادہ مقدار شامل ہے کیونکہ میرے پاس فیل وقت جگہ کا مسئلہ ہے اسی جگہ میں دوسری طرف دو بیڈ اور بننے کی تیاری جاری ہے اسٹیلین نسل کے ریڈ ویگلر کےچوے گلنے سڑنے والی ہر چیز کھاتے ہیں جیسے کہ پتے کچن میں بچی ہوئی سبزی کے چھلکے وغیرہ اور گوبر ہمارے گاؤں میں گوبر کی کسیر مقدار ہوتی ہے اس لیے اسی سے ورمی کمپوسٹ تیار کی جاتی ہے تازہ گوبر لا کر اسے پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اس سے ساری گیسز ختم کی جاتی ہیں اس کے بعد اوپر سے کیچوے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو کہ اسے کھانے لگتے ہیں اور اوپر اوپر خاد بناتے جاتے ہیں اس کے بعد اس خاد کو چھان کر الگ کر لیا جاتا ہے میں تھوڑی دیر تک آپ کو چھنی ہوئی خاد بھی دکھاتا ہوں پہلے ہم اس کی قیمتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میرا یونٹ فیصلہ باد میں گٹ والا سے پانچ سے دس منٹ کی مسافت پر ہے ایکسپریس وے پر واپڈا سٹی کے پاس گاؤں ہے یہاں پر کوئی بھی آ کر مجھ سے یہ خاد اسی روپے کلو کے حساب سے لے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈیلیوری چارجز کی جو کہ سب سے بڑا ایشو ہے یہ خاد آپ کو پاکستان پوسٹ آفیس کے ذریعے پہنچائی جائے گی جن کے ڈیلیوری چارجز باقی کریئر سروس والوں سے کم ہیں ان کے ڈیلیوری چارجز کی لسٹ آپ کو شو ہو رہی ہوگی آپ گوگل پر بھی پاکستان پوسٹ آفیس پرائسز لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹریکنگ سلپ بھی ملے گی جس پر ڈیلیوری چارجز صاف لکھے ہوئے ہوں گے تو فائنل پرائسز یہ ہیں اکثر خریدار مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ ڈیلیوری چارجز بہت زیادہ لے رہے ہیں آپ کسی بھی سیلر کی ورمی کمپوسٹ کی پرائسز دیکھیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے اسی لیے وہ ڈیلیوری چارجز کم لے لیتے ہیں اور جو کمپوسٹ میں فراد کرتے ہیں وہ ڈیلیوری چارجز فری بھی کر دیں تب بھی ان کا کوئی نقصان نہیں مجھ سے ورمی کمپوسٹ کا آرڈر بک کروانے کے لیے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہوگی اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پیمنٹ کے بعد ورمی کمپوسٹ نہیں پہنچے گی یا کسی قسم کا فراد ہوگا تو جو لوگ مجھ سے ورمی کمپوسٹ خرید رہے ہیں ان کے پروف بھی لے سکتے ہیں اور میں کچھ وضاحت بھی کر دوں تنویر بھائی جو کہ ایس ٹی ہوم کیچن گارڈننگ سے ہیں ان کے پونے دو لاکھ سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھ سے خاد منگوا کر ٹیسٹ کی ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے پچاس پچاس کلو گرام دو بار منگوائی ہے ان کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہو بھائی جعوید اقبال صاحب نے بھی ٹیسٹ کرنے کے بعد پچاس کلو گرام کا آرڈر بک کروایا ہے ورمی کمپوسٹ کی پہچان کے لیے کچھ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں اصلی ورمی کمپوسٹ میں مٹی نہیں ہوتی گوبر نہیں ہوتی پتی جیسی دانے دار ہوتی ہے پر مشین کے کرش سے پاودر کی فارم میں نہیں ہوتی جب کیچوے کا انڈے دینے کا سیزن ہوتا ہے تب اس میں سے ورمی کمپوسٹ کی سمیل آتی ہے جبکہ گوبر کی سمیل بلکل بھی نہیں آتی اس کے استعمال پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ آئی بٹن پر کلک کر کے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی لنک دے رہا ہوں میرے چینل پر باغبانی کے متعلق آپ کے کام آنے والی کافی ویڈیوز ہیں انہیں دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں ویزٹ مائی چینل پر کلک کریں اور یہ ہے میری چھت کی کچھ تازہ صورتحال موسیقی میری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی